باپو اور کئی علاقے ایک نئی تصویر پیش کرتی ہیں انہی تصویروں میں سے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے میرٹ کا بھوٹپور گاؤں یہ رچپورا بلوگ کا بھوٹپور گاؤں ہے 190 پریوار والے اس گاؤں میں 85 نئے شوچالے بنے ہیں یہ گاؤں میرٹ شہر کا 30-100 فیصد شوچالے والا گاؤں بن گیا ہے ایک شوچالے کے نرماند میں 12,400 روپے کا خرچ آیا جسے شاردہ پرساد ٹرسٹ کے جدیندر گپتہ نے پورا کر دیا جدیندر پرساد کا لقش ہے ہر سال 500 شوچالے کا نرماند کرنا 500 ٹوائلٹس ہر سال بنوانے کا بچار ہے ایک سال میں میں 500 ٹوائلٹس کے قریب بنا ہوں گا کبھی 500 سے 10-20 کم کبھی 500 سے 10-20 زیادہ اتنا ہی میرا اپنی کیپسٹی ہے پھر آگے دیکھوں گا جدی ہو سکتا ہے بھی میں اس میں کسی پرکار کی کوئی ساہتہ سرکاری اس طرح سے نہ لینا چاہتا ہوں نہ لوں گا جب جتیندر پرساد آگے آئے تو جاتی دھرم سے آگے بڑھ کر کام کیا نور محمد کے گھر میں بھی شوچالے نہیں تھا جبکہ گھر میں جوان بیٹیاں تھی بھائی چھوٹے ہیں سوچالے نہ ہونے سے بہت بڑی پریسان نہیں تھی جی گاؤں سے بہار جانا پڑتا تھا بچوں کو وہ راستے میں بچے چھیڑ کھانی بھی کرتے ہیں گاؤں کے حساب سے تو ہمیں بہت دکت آئی بھی تھی تو ہمارے جو بھائیاں ہیں سینسر پال جی انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ایسے ہم لیٹنگ بنوانی چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی لیٹنگ تو ہمارے آہے لیکن وہ گھڑے والی بے کار ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی ہمارے جو لالا جی ہیں وہ لیٹنگ کے بارے ہیں بہت کچھ دھیان دے رہے ہیں اور پورے گاؤں میں کافی لیٹنگ بنیں گی اس سے بڑی سہولیت ہوگی اور آہ لیٹنگ بننے سے ہم بہت خوص ہیں شاہن سے پوچھا شوچارے نہیں تھا تو کتنی پریشانی تھی اگر گھر میں ٹویلیٹ نہیں ہوتا تو بہت دکت ہوتی ہے باہر جانا پڑتا ہے تو یہ جو لیٹنگ بنی ہے بہت اچھی بنی ہے سبی کے لیے جب ہمارے ہاں پر ٹویلیٹ نہیں تھا تو ہمیں جنگل میں جانا پڑتا تھا چار پانچ لڑکیوں کے کھٹا کر کے جانا پڑتا تھا بہت زیادہ دکت ہوتی پراشی نے ایم اے کی پڑھائی پوری کر لی ہے انجیو کے ذریعے لوگوں میں جاگرکتہ ابھیان میں بھی جھٹی ہوئی ہے لیکن اپنے گھر میں شوچالے کے لیے آواز نہیں بنی اس کے لیے میں بھی اپنی طرف سے آواز اٹھاؤں گی اور اپنے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں مہیلائیں ہیں اپنے یہاں کی ان کو بھی جاگرک کروں گی وہ بھی آندولان اٹھائے اور میری ساتھ جڑے ادھیک سے ادھیک مہیلائوں کو جوڑنے کی میں کوشش کروں گی اپنے ساتھ سنجے کی اپنی مجبوریاں ہیں آدھی عمر گزاری ہے گیند بنانے میں سو دو سو روپے کی مزدوری میں پیٹ پیٹا ہے شوچالے نہیں بنا پائے بیٹی نے بی بی کی پڑھائی پوری کر لی اب کہیں جا کر ٹرسٹ کی طرف سے شوچالے بنا ہے میرے ڈزلے کے گرامین شیطر میں چار سو بیاسی پنچائتیں ہیں گرامین پنچائتیں وکاس کی ڈگر میں پیچھے ہیں یہ پنچائتیں بھی وکاس کی مکھے دھارہ سے جڑیں وہاں شوچالے کا نرمان ہو سوچتہ ابھیان آگے بڑھے کیندر نے میرٹ کو کیول شوچالے بنانے کے لیے چودہ کروڑ چالیس لاکھ روپے دیئے ہیں سمستہ راشی کا پریوک بھی ہوا ہے لیکن پورے زلے میں گھر گھر میں شوچالے کا سپنا ابھی بانکی ہے جلے میں چودہ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی دھنراسی یہاں پر پرابت ہوئی اور اس دھنراسی میں سے ہمارے جو بیویند گاؤں تھے خاص طور سے موانہ بلوک ہستنہ پور بلوک جہاں پر کافی ادھک سنکیہ میں سوچالے بننے رہتے تھے ان میں سوچالے کی یہ دھنراسی ایک اکائی کی بارہ ہزار روپے کے حساب سے یہ پریوار کو دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی پرابتان تھا کہ پریوار ہی پوری طرح سے اس دھنراسی کو پریوگ میں لائے گا اور ہمارے یہ ایک پرسندتہ کا وصح ہے کہ سمست دھنراسی کا پریوگ کر لیا گیا ہے اور سوچالے ہمارے جو پریوار ہیں جن کے پاس سوچالے نہیں تھے ان کے دوارہ سوچالے بنا لیے گئے ہیں پردیش میں کافی چنوٹیاں ہیں لیکن سرکار کی منشا اس چنوٹی سے پار پانے کی ہے تاکہ سوچتہ سے ہوڑے والے بیماری پر انکوش پایا جا سکے چنوٹی کے سمر میں بھڑ پر گاؤں نے مثال قائم کی ہے جو سوچتہ ابھیان میں آگے بڑھ کر پردھان منترے کی ابھیان کو آگے بڑھا رہی ہے یہ ہمارے سامنے ایک چنوٹی ہے کہ دیش میں لگوگ 60 فیصد لوگ کھلے میں سوچ کرنے کو مجبور ہیں گرامین علاقے میں یہ سنکھیاں اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جہاں سوچالے ہیں اسے بھی سوچاروں روپ سے نہیں چلایا جاتا ہے لیکن دیش میں جب سوچتہ ابھیان کی شروعات ہوئی ہے تو لوگوں میں ایک میسیج گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سوچالے کا نرمان کریں اور سوکش ساپ سفائی رکھیں اُدھاران کے طور پر یہ میرٹ کا بھورپور گاؤں ہے جہاں سو فیصد سوچالے ہے سوچالیوں کا نہ ہونا نجی طور پر کئی بیماریوں کا کارن بند سکتا ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کھلے میں شوچ کئی بیماریوں کو جن دے سکتا ہے یہ جل سروتوں کو گنڈا کر سکتا ہے ندیوں اور تعلاؤوں کو گمبھی روپ سے پرباوت کر سکتا ہے اور شاید اسی لیے لکش رکھا گیا ہے کہ نمامی گنگے جیسی محتوکانگشی پہل کے ذریعے گنگا کے کنارے کے گاؤں کو شوٹ سے کھلے میں شوٹ سے پوری طرح مخت کیا جائے اور میرٹ کا مقدمپور جیسا گاؤں اب اس بدلاؤ کی کہانی کو ہمیں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہمارے اسلام نے رکھ رہا ہے کہ کیسے شوچالے پورے گاؤں کی تصویر کو بدل سکتی ہے یہ موارہ تحصیل کا مقدمپور گاؤں ہے دو ہزار کے آبادی والے اس گاؤں میں دو سو تیرہ نئے شوچالے بنی ہیں پہلے شوچالے تھے گنے چنے گھروں میں کچھ مجبوری تھی تو کہیں آوشکتہ بھی نہیں دیکھتی تھی کیونکہ آس پاس جنگل ہے گنگا تٹھے لیکن جب گنگا صفائی ابھیان چلا تب گنگے کے تٹ پر بسے گاؤں میں شوچالے بنانے کی یوجنا بنائی تاکہ گنگا پردوشن مکت ہو اور گنگا کی دھارہ امرت پکھیرتی رہے کیندر سرکار سے دھنراسی پرابت ہوئی ہے اس میں لگ بگ ساٹھ لاگ روپے کی تو اس میں بھی ان علاقوں میں خاص طور سے ہمارے اٹھارہ گاؤں ایسے ہیں جو کی نمامی گنگے یوجنا کے تحت اس میں سوچالے نرمت کیے جائیں گے تو اس میں بھی جو دھنراسی ہماری جلے میں ابھی پرابت ہوئی ہے پندرہ دن پہلے تو اس دھنراسی کو بھی وطرت کیا جا رہا ہے جو ہمارے سممندت لابارتی ہیں جو یوگی لابارتی ہیں ان کو اس میں دیا جا رہا ہے دیش میں چھبیس لاکھ سے اوپر لوگ ابھی بھی سر پر میلہ ڈھو رہے ہیں مانی پردھان منتری جی نے سوکچ بھارت عبیان کے انترگت یہ سنکل پر دیا تھا کہ 31 دسمبر 2016 تک سر پر میلہ ڈھونے کی پردھا کو انکس لگنا چاہیے اب انکس لگنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ ایک تو سوچالے جل پر بھائی سوچالے میں پریورتیت ہو جائیں جہاں سوچالے نہیں ہیں وہاں سوچالے بن جائیں اور پھر اس سے بیرت ہوئے بالمی کی سماج کے نوجوان اور نویوتی یا پروش اور مہلہ کو ویکلپک روجگار کی بیوستہ دی جائیں میرٹ زلے کے اس علاقے میں 18 گاؤں ہیں 18 گاؤں میں نمامی گنگے یوجنہ سے 60 لاکھ روپے ملے ہیں جو سوچالے نرمان کے لیے ہیں سرکار چاہتی ہے کہ نمامی گنگے یوجنہ سے عام لوگوں میں جاغ رکتا آئے وہ سوچتہ میں ہاتھ بڑھائیں میلہ ڈھونے کے پردھا بند ہو سبھی کے گھروں میں شوچالے بنے سوچ بھارت ابیان کی جو دھنراسی چودہ کروڑ چالیس لاکھ اور اس کا جو ہماری دھنراسی آئی ہے لگوگ ساٹھ لاکھ روپے تو اس سے بھی جو باقی کچھ پریوار ایسے ہمارے بچے ہوئے ہیں جن کو ابھی لاب نہیں مل پایا ہے ان کو بھی اس میں سنترپت کر لیا جائے گا اور ہم جو ہے ان کو OTF گاؤں میں پرورتیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مکدومپور دلت پریوار کی بستی ہے یہیں راجپال سنگھ رہتے ہیں راجپال بٹائے کی کھیتی کرتے ہیں مفلسی میں شوچالے کے بارے میں کبھی سوچ نہیں پائے گھر کے پاس جنگل ہے پورے پریوار کے لیے جنگل ہی شوچالے کے لیے مفید رہا سال 2015 میں کہیں جا کر شوچالے بنا راکھی دسویں میں پڑتی ہے پیسے کے ابھاو میں پڑھائی بند کرنا چاہتی ہے پریوار کی گریبی کی آگے نہیں بول پائی کہ شوچالے ضروری ہے گنگل کی کٹان پر بسا مکتوم پور دو ہزار میں دوبارہ بسا ہے نئی سڑکیں شوچالے بنے ہیں سوہن پال بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں تین لڑکی ہے تینوں لڑکی کبھی سکول نہیں گئی سوہن لال اس کے لیے کیمبرے کے آگے کئی بہانے گڑ رہی خادر کے بچے ایسی ہی گربت میں جیتے ہیں پڑھائی کا نام آتے ہی انجلی کی آنکھیں دھومل ہو جاتی ہیں نامی نامی گنگ یوجنا سرکار نے اس سال پر ساتھ میں شوچالے کا نرمان کیا ہے نہیں تو انجلی شوچالے کے لیے اب تو کہیں 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 اپنا ٹھکانہ دھونڈ لیتی ہیں شکتہ پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے گاؤں کو بھی الگ سے چنیت کیا گیا ہے اور نامی گنگ عویحان کے تحت اس میں دی جائے گی مکدومپور کے دوسری طرف بدھوا کھیری ہے جو للچائی نظروں سے مکدومپور کو دیکھتی ہے اپنے کو تھگا محسوس کرتی ہے کھیری نے ابھی تک شوچالے کا سپنا نہیں دیکھا ہے پوچھئے سوریش بالا سے کیسے جگار کے آدھونک شوچالے سے گزارہ کرتی ہے آدھونک ہسپیٹل کی یہاں سوچ نہیں سکتے پانچ وی کلاس تک بچوں کا بدیالہ ہے لیکن شوچالے میں تالے لگے ہیں پتہ نہیں کیوں آج تک بجلی کے کھمبے نے اپنی دست نہیں دی ہے چار سال کے پردھانی کے بعد پچھلے پردھان نے چار سور ارجا کی لائٹے لگا کر گاؤں پر احسان کر دیا ہے اسی کے سہارے گاؤں کا اندھیرہ مار کھاتا ہے اور یہاں چنوتی ہیں کہ مالیہ نہ ہی تو کوئی سوچال لیا ہے نہ ہی کوئی مکان ہے ایسے بھی ہو جا کہ آگ لگ جاتی ہے اور اس میں پورا محلے ختم ہو جا اس میں محلے سے جانور بھی اپنے جل جا ھائی 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 بس اپنی فریاد سناتا ہے کہ میری بدھوہ کی کہانی حکبران کو ضرور سنائی گا تاکہ ایک جلک میری طرف بھی دیکھ لے بکاس سے کو صدور ایک گاؤں جہاں سوچالے کی کوئی صوبدہ نہیں ہے نہ سرکاری نہ پرائی جہاں تک سرکیں پہنچتی نہیں جہاں تک بجلی کے خمبے نہیں پہنچتے ہیں جہاں سواست صوبدہ لگوں تک پہنچتی نہیں یہاں رکھ رہا ایک چھوٹے سے بریک کے لیا بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے ان کہانیوں کو جہاں بالکاؤں کے لیے سکولوں میں الگ شوچالے کے آندولن کو آگے بڑھائے گیا ہے وہ کون سے علاقے ہیں اور کس طرح کا بدلاؤ آ رہا ہے احساس میں اپنے بیوی اور بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات بہت محنت کرتا کیونکہ یہ میرا فرض لیکن ایک فرض اور بھی ہے ایک فرض جسے کھیتوں کی ہریالی گاتی ہے کل کے سنیرے سپنوں کی گیر ایک فرض جسے مٹتی ہیں ہزاروں دلوں کی دوری آئیے دیش کے سپنوں کو سچ بنائے ناغرک ہونے کا فرض نبھائے امانداری سے اپنا ٹیکس چکا ہے کیا بات راشید فرض ڈیویزن میں پوشت گیزوشن کرنے کے بات بھی تم اداس ہو لیکن سر وہ سوچ رہے ہوگے کہ کھرچہ کہا سے آئے گا چنت مت کرو اب زندگی کی دوڑ میں تم سوڈنٹس کو پیچھے مڑ کر دیکھ کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب تمہارے ساتھ ہے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فیلوشپ ہمارے لئے سر ہاں تمہارے لئے اور اب سنچت سمودھائے کہ ان سوڈنٹس کے لئے جن کی سالانہ پاری واری کائے ٹھائی لاک اگر پیسے کم ہے اور جنہوں نے کسی بھی سرکاری وشف ادھالے سے جونئر ریسرز فیلوشپ یا ایم فیل کے لئے آویدن دیا ہے ہری سپنا پوڑا ہونا ہے آکے ہم کو بڑھی ادھالے جانکاری کے لئے لگن کرے www.minorityfs.gov.in پر یا کال کرے ٹول فری نمبر 1800112001 پر سب کا ساتھ سب کا وکاس I fire hard and I fire strong I like solving problems facing an enemy at a higher position is a problem being two points down is a problem and the bigger the problem the sweeter the victory what do I like more going to battle or firing my pistol I like the fact that I do both for India we are India's most exciting workplace and we are making you an offer the Indian army live a life less ordinary and I do going to I I will I will I I will I will بہتر بھبشک کی نیو رکھ سکے بات تھی کہ سکولوں میں کیسے بالکاؤں کے لیے الگ شوچالیوں کی ویوستہ ہو سکے سرکار اور ویوستہیں پہلے بھی اپنا کام کر رہی تھی لیکن ضرورت تھی اس پہل کو ایک آندولن بنانے کی پچھلے کچھ مہینوں میں یہ آندولن جگہ جگہ اپنی پیٹ بنا رہا ہے اور اب بالکاؤں بہتر استحتی میں ہیں شکشہ کو پانے کے لیے استماج کو ایک نائے سیرے سے آگے لے جانے کے لیے یہ ہے پراتمک ویڈیالے مامی پور مقدوم پور مقدوم پور کے اس ویڈیالے میں اسی بچے ہیں خوشی ہے کہ ہستناپور تحصیل کے اس ویڈیالے میں لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ سے شوچالے بنے ہیں سال دوہزار چودہ تک یہ ویڈیالے ایک ہی شوچالے کے سہارے تھا اسی سال لڑکیوں کے لیے الگ سے شوچالے تیار ہوئے ہیں بہت بڑی سنکھیا میں میں کہوں تو ریکارڈل سنکھیا میں شوچالےوں کا گھروں میں اور ایسے اسکولوں میں جہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں وہاں پر مہلاؤں کے لیے شوچالے اور لڑکیوں کے لیے شوچالے کے بیستان پردان منتری جی نے کی ہے آج تک کسی سرکاں نے اس کی طرف اتنی گمبیرتہ سے پریاس نہیں کیا تھا گمبیرتہ کا اندازہ اس سے لگنا چاہیے کہ پندرہ اگز کو لالکلے کے پراشیر سے پردان منتری جی نے اس کی گھوشنا کی تھی آنکڑے ہیں کہ دیش کے دس فیصد سکولوں میں لڑکیوں کے لیے الگ سے شوچالے کی صودہ نہیں ہیں لالکلے کی پراشیر سے پردان منتری نے اپنی سمبودھن میں کہا تھا کہ دو دشملہ چھے دو لاکھ سکول ایسے ہیں جہاں چار دشملہ دو پانچ لاکھ شوچالے کی ضرورت ہے جہاں شوچالے بنے ہیں وہاں بھی ویبستہ سچارو روپ سے ٹھیک نہیں ہے شوچالے کا صحیح طریقے سے پریयوگ نہیں ہونا لڑکیوں کے لیے سکول چھوڑنے کا ایک بڑا کارن بنتا ہے سوکش بھارت عویان کے سامنے سب سے بڑی چناؤتے تھے بیدیالیوں میں سوچالے کی صبح ہونا کیونکہ جہاں سوچالے کی ویبستہ تھی وہاں رکھ رکھاؤ بہتر نہیں تھا خاص کر لڑکیوں کے لیے الگ سے سوچالے کی صبح نہیں تھی لیکن جب سرکار نے سوکشتہ عویان کی گھوشنا کی اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ سب ہی بیدیالیوں میں سپریٹ سوچالے کی صبح ہوگی کامیرامن راکیس کمار کے ساتھ میں دیراز کمار ڈیڈی نیوز میرٹ آئیے اب ملتے ہیں میرٹ زلے کے لال کرتی کے بچوں سے یہ بچے ہمیں جگاتے ہیں ہمیں جھگ جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بڑے آگے قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں دو اکٹوبر دو ہزار چودہ دیش میں سوچتہ عویان کی شروعات ہوئی پردھان منطری نے اس عویان میں لوگوں تک یہ سندیش پہنچایا کہ سوچتہ ہمارے لیے ضروری ہے پردھان منطری کے اس عویان کو آگے بڑھانے کے لیے سماج کے جاغ رک لوگ آگے آئے ذمہ داری سنبھالی اور اس عویان کو شہروں سے قسموں اور گاؤں کی گلیوں تک پہنچا دیا مثال ہے میرٹ زلے کے لال کرتی کے یہ بچے یہ ہم نے سوچتہ عویان سے اس طرح سے جوڑا ہے کہ ہم نے اس کو سیمبولک نہیں بنایا کہ ایک سبتہہ یا ایک مہا کے روپ میں ہم اس کو منائے ہم نے اس کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے ویدیشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پچیس پچیس سال پہلے یہ یوچنا اس طرح سے پریاس کیا گیا جو آج فروٹفول ہو رہا ہے اور اپنا ریزلٹ دے رہا ہے لال کرتی میں جھاڑو تھامے یہ سلم کے بچے ہیں خود یہ بچے اور ان کا پریوار گندگی کے سامراج میں جیا ہے شہر میں چھت نہیں ملی تو سلم میں آشیانہ ڈھونڈ دیا اب سلم کی گندگی کو بٹورنے میں جھٹے ہیں یہ پردھار منتری کا منتر کا اثر ہے کہ عام سے لے کر خاص سوچھتا کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں سرکاری بسیں ہیں پرائیوٹ بسیں ہیں ان کے اندر اس پرکار کا ایک یہ لفافہ دے کر ہم لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں کہ وہ بسوں کے اندر اور سڑک پر کھوڑا نہ پھیکے نہ پھیلائیں اس کھوڑے کو وہ اس لفافے میں رکھے نیت اس تھانے پہ پھینکے یا تو ادر وائز وہ بسوں میں چھوڑ دیں جس سے کہ جب بس کی صفائی ہوگی تو اس کھوڑے کو اٹھانے میں دکت نہیں ہوگی بسوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگوں کو جاگروک کرنے میں چھوڑے ہیں کہ گندگی نہ پھیلائیں کھوڑے کو کھوڑے دان میں ہی دا جاؤں گا جو برکھے میں موجود ہیں اور بتاؤں گا کہ گھر میں بھی صفائی رکھتے ہیں اور بسوں میں جیسے مونپلی کا چھل کے نیچے پڑے ہیں تو اس میں ڈال کے ٹسپین کی اندر ڈالیں آنکڑے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ساٹھ فیصدی کے لگ بھگ لوگ کھلے میں شوٹ جاتے ہیں یہ آکڑا بڑا ہے اور خاص کر مہلاؤں کے لیے یہ کافی چنوٹی پون ہو جاتا ہے لیکن اب اس سے جڑی سواستے کی سمسیان اور ندان ان سب نے ایک پریڑنا کا کام کیا ہے اور حالات اب بدلنے شروع ہوئے ہیں سوچتہ ابھیان لوگوں کی آواز بن گئی ہے نظیر ہے میرٹ شہر میں بائیس کلومیٹر دور سورانی گاؤں سورانی گاؤں عام سویدھاؤں سے دور ہے آدھی آبادی کے پاس نجی شوچالے ہیں آدھے خلے میں شوچ کرتے ہیں لیکن آباز مکھر ہے ہمارے گھر پہ شوچالے کیوں نہیں ہیں آروپ ہے کہ پچھلے پردھان نے سوچتہ ابھیان پر زور نہیں دیا اب یہ پردھان ہوئے یہ دیکھو کیا سودار کریں گے اب ان کا سودار کرنا چاہیے اب سودار یہ کریں گے اب دیکھنا چاہیے یہ کیا کریں گے اب جو کوئی بان تھا نہیں اس سے پہلے پہلے کہہ دیں ہم نو کریں گے خوش میں ساٹھ فیصد لوگ کھلے میں شوچاتی ہیں خاص کر مہلاؤں کے لیے یہ چنوٹی پون ہوتا ہے لیکن آباز اٹھنے لگی ہے خوشی ہے کہ سورانی کی نئی مہلہ پردھان نے گھر گھر میں شوچالے بنانے کا سنکرپ لیا ہے میں نے پردھان بننے کے بعد میں نے سنکرپ لیا ہے کہ سب سے پہلے میں پورے گاؤں میں ہر گھر میں سوچالے بنواؤں گی اور اس کے بعد بھی کسی لوگوں کو کوئی دکت نہ ہو باہر جانے میں عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ شرکشت نہیں ہے باہر جاتے ہوئے تو اس لیے ہر گھر میں سوچالے ہوں گاؤں کے تالاپ کی حالت بھی بیمار ہے گاؤں کا پردوشت جل تالاپ میں اترتا ہے گاؤں کا کوڑا بھی تالاپ کی بھیڑ چڑھتا ہے چینی مل مالکوں کی بھی کوشش ہے کہ تالاپ پر اتکرون کر قبضہ جمالیا جائے کچھ ارادے بلند ہیں بلند حوصلوں نے سوچتا اور صفائی کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے سوچتا پر آدھاریت ہمارے اس خاص کارکرم میں آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی کچھ اور شیطروں کی کہانیوں کے ساتھ کچھ اور کوششوں کی کہانیوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والا کل سوچتا سے بھرا ہوگا اور سفلتا کی یہ کہانیاں ہر علاقے میں اپنی پیٹ ضرور بنائیں گی موسیقی